بیت اللہ بیت اللہ جس کا ترجمہ ہے گھر کی جگہ سے اس بات پر استقلال کیا ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی واضح دلیل ہے کیونکہ اس سے وہ جگہ مراد ہے جو کہ اللہ کی علم میں مقدر اور مقرر تھی اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت و منزلت والی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں ایک قبہ بنایا تھا اور پرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا اس بابرکت گھر کا تواف کیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی چالیس دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا تواف کرتی رہی ہے لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں یہ بھی بیان کیا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ان کی تقضیب کی جائے لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے مزید یہ کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی بات ان کی تردید کر دے تو یہ روایات مردود ہوں گی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے وہ تمام جہانوالوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے یعنی عام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور برکت پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا ہے مکہ سے مراد ایک روایت کے مطبق مکہ ہی ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں یعنی اس بات پر کھلی نشانیاں ہیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں ان کی اولاد انہی کی پیروی کرتی اور انہی کے طریقہ کار کو اپناتی رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے ہیں کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئیں تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لاکر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں بھی موجود ہے اور یہ پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بیت اللہ کی دیوار سے چپ کر رہا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ تواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار عرض کیا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی وَتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یہ نشانات ابتدائی اسلام تک موجود تھے اور اس کو ابو طلاب نے اپنے قصیدے میں اس طرح ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ ہے مجھے سور پہاڑ کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے سبیر پہاڑ کو بلند کیا اور اس کی قسم جو ہرہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو مکہ کی وادی میں یقینی طور پر اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی قسم اللہ اس سے غافل نہیں اور جو اسود کی قسم جس کو لوگ صبح و شام چومتے ہیں جب وہ اس کے گد چکر لگاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی اس پر ترو تازہ ہیں آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے یعنی آپ کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں اور قدم کے نشان سے پتا چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے جوتا پینا ہوا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو انچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے اور اللہ کے بہت مخلص اور انتہائی فرمبردار تھے اور اللہ سمیع و علیم ہے اپنی اطاعت و فرمبرداری اور جدوجہد کو منظور و مقبول فرمانے کی دعا کرتے تھے ارشاد باریتالہ ہے جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرمبردار بنائے رکھیو اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور جلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بے آبو گیا وادی میں سب سے آلہ اور برتر بلند شان والا گھر بنایا اور اس کے باشندوں کے لیے رحمت کی برکت کی دعا کی اور یہ کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے حالانکہ وہاں پانی بہت ہی کم تھا اور درختوں، کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک پینے تھا اور یہ بھی دعا کی کہ اس جگہ کو عزت و احترام، امن و آشتی والا بنا دے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی پکار پر لبائک کہا اور ان کا سارا مطالبہ پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنا دیا ہے اور لوگ اس کے گرد و نوا سے اچھک لیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بھی دعا فرمائی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجے یعنی ان میں ایسا رسول بھیجے جو ان کی جنس سے ہو اور انہی کی فسی و بلیغ عربی زبان بولتا ہو تاکہ ان کو دنیا اور دین کی نعمتیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت ان کو مکمل طور پر حاصل ہو اللہ تعالی نے اپنے پیارے خلیل حضرت عبرہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان میں سے ایک ایسا رسول مبوض فرمایا اور وہ ایسا آلہ و عرفہ اور بلند شان والا تھا کہ اس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور دین اس کے لئے مکمل فرما دیا جو ان سے پہلے کسی نبی کے لئے مکمل نہیں ہوا تھا اور روئے زمین کے تمام لوگوں کے لئے آپ کا پیغام عام کر دیا حالانکہ لوگ مختلف صفات مختلف انواع و لغات والے ہیں اور یہ دنیا کے تمام شہروں اور تمام علاقوں اور ہر دور کے لوگوں کے لئے ہے اور قیامت قائم ہونے تک کے لوگوں کے لئے ہے یہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے اشرف و عالی و عرفہ ہیں اور آپ کا دین بھی کامل و مکمل ہے اور آپ کا شہر و علاقہ اعلا درجہ کا اور زبان بھی امدہ اور اپنی امت پر آپ کمال درجہ کے مشفق اور مہربان ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھی عظمت والا آپ کے مام باپ بھی عظمت و شان والے اور جائے پیدائش بھی امدہ و عالی و عرفہ و منبہ برکات ہیں ابراہیم علیہ السلام نے زمین والوں کے لئے قابت اللہ تعمیر کیا ہے اس لئے آپ اس بات کے حق دار قرار پائے کہ ان کی اولاد میں پیدا ہونے والا آخری نبی بھی عرفہ و عالی مقام پر فائز ہو اور وہ آسمانوں پر بیت المامور کے پاس عالی مراتب و منازل کے مستحق قرار پائیں اور یہ بیت المامور ساتھویں آسمان والوں کا قبلہ اور عبادت خانہ ہے اور باپرکت ہے روزانہ اس میں ستر ہزار کی تعداد میں فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں اور پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی ایک قول حضرت صدی رحمت اللہ علیہ کا ہے اسمائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے تو اس جگہ کی نشاندہی کیلئے اللہ تعالیٰ نے النحجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے دو پر اور سامب کی شکل و صورت میں ایک سر تھا اس نے کعبہ کے اردگرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دی پھر حضرت ابراہیم و اسمائیل علیہ السلام نے قدالوں کے ساتھ خدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دی اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے ایک خوبصورت پتھر لاؤ اس کو میں اس جگہ رکھوں تو اسمائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ ابباجان میں تو تھک چکا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کام میں کرتا ہوں تو جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت ابراہیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر ہند سے لے کر آ ملے یہ پتھر سغامہ سغامہ ایک پہاڑی بوٹی ہے جس کا پھل اور پھول سفید ہوتا ہے اور جب یہ سوک جائے تو زیادہ سفید ہو جاتا ہے پتھر سغامہ کی طرح سفید یاکوت تھا حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابباجان یہ کدھر سے آیا ہے کون لائے ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ چست ایک جوان لائے ہے پس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تکبل مننا ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ پانچ پاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ ذلکرنین کا گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی جگہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے ذلکرنین نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پانچ منڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے تو سکندر ذلکرنین اسی وقت آپ پر ایمان لیا اور آپ کی اس بات کی تصدیق کی حضرت عزرقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا تواف بھی کیا ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا مگر ان کے پاس رقم کم ہوگی تھی کیونکہ قریش نے اپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرج کرنا ہے حرام کا پیسہ نہیں لگانا تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت میں آج تک موجود ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تیری قوم نے قابط اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کو چھوڑ دیا تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کر دیتے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا یعنی ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں تو میں یہ کام ضرور کر دیتا اور دوسری ڈوائیت میں ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ بنا نہ ہوتا تو میں قابط کے خزانے کو اللہ کی راہ خرج کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو قابط میں شامل کر دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں قابط کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی جب حجاج بن یوسف نے تہتر ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبدالملک بن مروان کو خط لکھا جو اس وقت خلیفہ تھا کہ یہ کام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا تو عبدالملک نے اس سے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا پس انہوں نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبے کے اندر پتھر لگا دیئے اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بلکل بند کر دیا گیا جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے پھر جب عموی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کا کام حضرت عم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کیا تھا تو وہ اس پر نادم ہوئے اور پشمان ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانے میں حضرت امام مالک بن انصر رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا گیا کہ کعبات اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے اس طرح کعبات اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا اس طرح بیت اللہ اسی حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اسی طرح قائم ہے امید ہے آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملہ ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ